امیدِ آسمان پر آج بھارت انترکش میں رچے گا اتحاس دکشنی دھورو کے قریب پہنچنے والا پہلا دیش بنے گا بھارت چندریان تین مشن کا بیالیسوہ اور نینے آئک دن شام پانچ پیتالیس بجے چاند پر لینڈنگ کی ہوگی شروعات سام چھے بچ کر چار منٹ پر چاند کی ستہ پر اترے گا وکرم انیس منٹ میں چندرمہ کی ستہ پر اترے گا وکرم بھارتی چندرمشن چندریان تین آج چندرمہ پر اترنے کے لیے تیار ہے چندرمشن چندریان تین سفلتہ پوروک اپنے انتیم چرن میں پہنچ گیا ہے اور چندریان لینڈر مادیول ل ایم آج شام کو چھے بچ کر چار منٹ پر چندرمہ کے دکشنی دھوروے چھتر پر اترے گا چندرمہ پر اترنے سے دو گھنٹے پہلے لینڈر مادیول کی استطیع اور چندرمہ پر استطیعوں کے آدھار پر یہ تے کریں گے کی اس سمیں اسے اترنا اچیت ہوگا یا نہیں اگر کوئی بھی فیکٹر تے پیمانے پر نہیں رہا تو لینڈنگ ستائیس اگست کو کرائی جائے گی چندریان تین کے لینڈر کی سوفٹ لینڈنگ میں پندرہ سے سترہ منٹ لگے گے اگر چندریان تین مشن سفل ہوتا ہے تو بھارت کا چندرمہ کے ساؤت پول پر اترنے والا پہلا دیش بن جائے گا ایک سو چالیس کروڑ بھارتیے اور دنیا اس سمیں چندریان تین کے لینڈر مادیول کو سفلتا پوروک سرکشت سوفٹ لینڈنگ کرتے دیکھنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اب تک مشن پوری طرح سے اچھا پرنشن کر رہا ہے اور سبی کی نگاہیں اب لینڈنگ پر ہیں جو سفل ہونے پر بھارت کے ان دیشوں کے وشش سموہ میں شامل کر دے گا جن میں امریکہ روس اور چین شامل ہے اسروں کے چندریان تین لینڈر روور آدارت مشن کو چندرمہ کے دکشنی دھورو کے پاس 68 اور 70 ڈگری اور 31 اور 33 ڈگری نردے شانگ کے بیچ کے چھتر میں دو کریٹر منجینس اور بیگوس لاسوی کے بیچ پٹھار میں اتارنے کا پرستاؤ ہے اس کے اتریکت موریٹس کریٹر کے پسچم میں ایک ویکلپک لینڈنگ سائٹ بھی ہے اسروں نے چاند کی نئی تصویریں شیئر کی ہے جو چندریان تین نے کلک کی ہے چندریان نے 70 کلومیٹر کی دوری سے لینڈر پوزیشن ڈیٹیکشن کیمرے کی مدد سے یہ تصویریں کھچی ہے چندریان تین فلحال چاند پر لینڈنگ کے لیے سٹیک جگہ کھوج رہا ہے اسے 25 کلومیٹر کی اونچائی سے لینڈ کیا جائے گا مشن کے سفل ہونے سے ویگیانیکوں کو چندرما کے واتاورن کی جانکاری ملے گی کہ آخر چاند پر گھر بسانا سمبو ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی دکشنی دور پر مٹی کا کیمیکل وشلیشن کیا جائے گا اور چاند پر موجود چٹانوں کی اسٹیڈک کرنا سمبو ہو جائے گا دکشنی دور میں زیادہ تر سمیں چھایا رہتی ہے جس کو لے کر دنیا بر کے ویگیانیکوں کے من میں کئی سوال ہیں پی ایم موڈی افریقہ سے ورچلوی جڑیں گے چندریان تین کی لینڈنگ کے دوران پردان منتری نریندر موڈی دکشنی افریقہ سے ورچلوی جڑیں گے اس سے پہلے بھی چندریان دو کی لینڈنگ کے دوران بھی پردان منتری موڈی اسرو کے مکھیالے میں موجود تھے اسرو عدیقس اے سومنات نے کہا all is well چندرمہ پر سافٹ لینڈنگ کر بھارت اتحاس رچنے کے بے حد قریب ہے اب سے کچھ ہی گھنٹوں بعد جب بھارتی چھتیچ پر سوریہ استہ چلگامی ہوگا تب چندرمہ کے دکشنی دور کے پاس سوریہ کی پہلی کرن پہنچنا شروع کرے گی اور لینڈر وکرم اپنے آخری سفر پر نکلے گا سمیں ہوگا شام پانچ بچ کر پیتالیس منٹ اگر سب کچھ سامان نے رہا تو لگ بگ انیس منٹ بعد شام چھ بچ کر چار منٹ پر مشن چندریان تین کا لینڈر وکرم چاند کی دھرتی پر آہستے سے اپنا مضبوط پاؤں رکھے گا وحیپل بھارت کے ویگیانک اپلبدیوں کے پنے پر سون اکشروں میں انکیت ہوگا امریکہ روس اور چین کے بعد بھارت چاند کی دھرتی پر اپنا لینڈر اتارنے والا وشکا چوتھا دیس بنے گا لیکن چاند کے دکشنی دور کے قریب پہنچنے والا وشکا پہلا دیس ہوگا برمانڈ کے کسی دوسرے پنڈ پر اترنے کی تقنیق پہلے بار بھارت حاصل کرے گا اور سور منڈل کے دوسرے پنڈ پر بھی اترنے کے لیے دروازے کھل جائیں گے مشن کی سفلتہ کے لیے ایک انسان کے بس میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے اسروں نے اتنا سب کچھ کیا ہے اب تک ہر پڑاؤ پر شرط پرتیز سفلتہ ملی ہے اور اب لینڈنگ کا انتظار ہے چار سال میں پانچ میں سے چار لینڈنگ مشن رہے وفل ورس دوہزار انیس سے دوہزار تیویس کے بھی چندریان تین کو چھوڑ کر چندر ماہ پر لینڈنگ کے لیے پانچ مشن بھیجے گئے ان میں سے صرف ایک مشن سفل رہا یعنی سفل تک در محض بیس فجدی ہے ابھی تک ویشوک اس طرح پر بھیجے گئے کل لینڈنگ مشنوں کی عوصہ سفلتہ در پیتیس فجدی کے آس پاس ہی ہے پچھلے چار ورسوں کے دوران اجرائیل کا مشن بیرشید جاپان کا مشن حکوتو اور بھارت کا مشن چندریان دو اور روس کا لونہ پچیس چندر ماہ پر سافٹ لینڈ نہیں کر سکا کیول چین کے مشن چانگ فائب کو اس میں سفلتہ ملی جو چاند کی دھرتی سے لگ بگ سترہ سو اکتیس گرام نمونے لے کر دسمبر دو ہزار بیس میں واپس آیا چندر ماہ کے جس سے پری وکرم کو بھارت اتارنے جا رہا ہے وہاں تیویس اگس کو سوری دے ہوگا چونکہ چندر ماہ پر چودہ پوئنٹ پانچ پرتوی دیوست کے برابر دن اور چودہ پوئنٹ پانچ پرتوی دیوست کے برابر رات ہوتی ہے اس لئے لینڈنگ اسی دن ہوگی جب یہاں دن شروع ہوگا اس سے لینڈر و روور کے پریوں گوں کے لئے چودہ دن کا پریابت سمیں ملے گا چندر ماہ پر رات ہونے کے بعد تاپمان مائنس ایک سو اسی ڈگری تک پہنچ جاتا ہے رات ہونے پر چودہ دن بعد یہ دوبارہ کام کر پائیں گے یہ کہنا مشکل ہے اس لئے لینڈر و روور کی پریچالن عودی چودہ دن رکھی ہے جس کے شروعات تیویس اگس سے ہوگی ہم چاند کے اس حصے پر اترنے جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا دکشنی دور کے بہت قریب کے وطا ورن کا عدیان کریں گے اس چھتر میں ایکسپلور کیا جانا باقی پورا فوکس اسی پر چاند پر تابیہ سنچار کیسے ہوتا ہے اس کا عدیان کریں گے جو اب تک نہیں ہوا پہلی بار چاند پر بھوکمپ نیتہ کو عدینت سمویدن شیل اپکرانوں سے ماپیں گے چاند پر لیجر کرنوں کا پرہار کر اسے پرابت دھول کر اور گیسوں کا عدیان کریں گے